میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز ویڈالیا شاہ تینکیو سو مچ فور واشنگ می شو اپنی آج کی پروگرامیں انٹرنیشنل نیوز دو سے تین میں شامل کروں گی جس میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پینٹاگون نے کانگریس کو ایک اینویل رپورٹ بھیجی ہے اور اس رپورٹ میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس خطرے کا اظہار کیا گیا ہے کہ چائنہ جس تیز رفتاری سے اپنے جہوری ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اچھا اگر ہم اس کی ڈیٹیلز پر نظر ڈالیں کہ اس میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے تو اس رپورٹ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں چائنہ کے مطالق جو سوچا جا رہا تھا جو اندازے لگائے جا رہے تھے کہ وہ اتنے عرصے میں اتنے جہوری ہتھیار جو ہے وہ بنا لے گا اس سے ڈبل سے ٹرپل سپیڈ سے وہ اس سارا کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون تک یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً سیون ہنڈر کے قریب جو ہیں وہ جہوری ہتھیار اٹومک ویپنز جو ہیں وہ بنا چکا ہوگا اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو آگے بھی دیکھتے رہے تو ٹوئنٹی تھرٹی تک جو ایک ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے کہ اگر اسی رفتار سے چائنا چلتا رہا تو وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار کے قریب جو ہے وہ اپنے جہوری ہتھیار تیار کرے گا اور مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک یعنی ایک سال پہلے تک جو اندازے لگائے گئے تھے اور جو فیکس ان فگرز آ رہے تھے اس کے مطابق کہا گیا کہ چین کے پاس جو ٹو تھرٹی تھری تھرٹی کے قریب اس حوالے سے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ اتنے کے قریب جو ہے اس کے پاس یہ جہوری ہتھیار موجود ہیں ٹو ہنڈر کے قریب لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے دس سال کے اندر جو ہے وہ ایک ہزار کے قریب مزید بنا چکا ہوگا اچھا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں مثلا امریکہ کی ریپورٹ ہے تو امریکہ کے بارے میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے اگر ہم اس کی پوری ڈیٹیلز میں جائیں تو اس کے مطابق امریکہ کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ موجود ہیں تقریبا کہا جا رہا ہے پانچ ہزار سے زیادہ ہیں رشیہ کے پاس بھی چھ ہزار سے زیادہ بتائی جا رہے ہیں کہیں پر کچھ کمی بیشی کے ساتھ کوئی امریکہ کو یہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ ہیں کوئی کہتا ہے چھ ہزار سے زیادہ ہیں اس طریقے سے مختلف وہاں پر جو ہیں وہ فگرز آ رہے ہیں لیکن آہ تو پھر ان کنٹریز کو جو ہے جو بنا رہے ہیں کیوں منا کیا جا رہا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے باوجود کے سوپر پاورز کے پاس بڑی تعداد میں یہ موجود ہیں لیکن اس کے کچھ رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں دنیا میں کچھ کانٹریکس ہوتے ہیں کچھ حصول و زوابط ہوتے ہیں جس کے تحت آہ اس سے زیادہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کنٹریز اور جن جتنا وہ بنا رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس کو تیز رفتاری سے لے کر چلیں گے اور پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کہاں سے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں مٹیریل کس طرح ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ قانون نہیں اور غیر قانونی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے بات بھی کی جائے گی اور پھر آگے چل کے اس کے اوپر پابندیہ میں لگ سکتے ہیں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں ابھی ہماری بحث وہ نہیں ہے ابھی بحث یہ ہے کہ یہ ڈیٹیل ایک ریپورٹ آئی ہے اچھا اب ہم اس کے پر بات کریں گے کہ امریکہ یہ بات کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر چین اپنے ان ہتھیاروں میں اضافہ کر رہے تو وہ انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو رائیولوری نظر آ رہی ہے وہ انڈیا اور چین کی نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جب میں نے آپ کو بھی ایک دو روز پہلے جو خبر دی تھی جس میں کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ اگنی میزائل کا ٹیس کیا گیا تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ سپر سونک جو میزائل ہے اس کا تجربہ کیا گیا تھا ٹیس کیا گیا تھا تو اس کے پر بھی امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار اس نے کیا تھا کہ یہ تو سوچے نہیں جا سکتا تھا یہ تو ایک ایسا مومنٹ تھا کہ وہ سوچی نہیں سکتا تھا کہ چائنہ اتنی آگے بڑھ چکا ہے اور ایسا میزائل کا ٹیس کرے گا لیکن جو امریکہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بڑھ کر بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انڈیا اور چائنہ کی جو دشمنی ہیں اس سلسلے میں جو ہے چائنہ اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے اور وہ ان کو بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر جو تائیفان کی صورتحال ہے تو وہ تائیوان کے خلاف وہ اپنی جو یہ والی طاقت ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اور صرف تائیوان نہیں ویسے تو جس جس کے خلاف وہ چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور جو چائنہ ہے اس کے حالات بھی جو ہوں کتنے رہتے ہیں کشیدہ رہتے ہیں یعنی تو وہ اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ تائیوان کچھ عرصہ پہلے جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس کی خدود کی خلاف ورزی کی چین نے اور وہاں پر جس طریقے سے گھس کر جو ہے وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اور تائیوان کو بھی ان خدشات کا ازہاد کیا ہے تائیوان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دراصل چین یہ چاہتا ہے کہ وہ ہڑپ کر لے تائیوان اور وہ ان کو اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے دوبارہ سے یہ سب کو جو ہے وہ اس کی کوششیں جاری ہیں تو یہ ایک ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس وقت ایک اور خبر جس کے پر ہم بات کریں ہیں کہ آج اور وہ یہ ہے کہ رشیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے رشیان فورن منسٹر سرگئی لاروف جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کو کسی نہ کسی حد تک تیار کر چکا ہے اس بات پر کہ وہ امریکہ انڈیا میں اپنے ملٹری بیسز جو ہے وہ بنائے اور وہاں سے افغانستان کو کنٹرول کرے یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کی طرف سے کہی گئی ہے اور ان کا انہوں نے تشویر کا اشتہار کیا ہے کہ امریکہ بھارت میں اپنے بیسز جو ہے وہ بنا رہا ہے یا اس نے بھارت کو کسی نہ کسی حد تک اس پر تیار کر لیا ہے اور پھر وہاں سے وہ افغانستان پہ حملے بھی کر سکتا ہے اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ رشیہ کو اس حوالے سے جو ہے کیا کنسرنز ہیں تو اس کے لئے آپ یہ یاد رکھئے گا کہ جہاں اس وقت امریکہ انڈیا کا بہت کلوز الائی بن رہا ہے اور پاکستان پیچھے چلا گیا آپ جانتے ہیں پہلے جو ہے وہ پاکستان ایک عرصے تک بہت عرصے تک پاکستان اور امریکہ جو ہیں بہت قریبی دوست رہے الائے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے دہشت گردی کے خلاف بہت کچھ کیا وہیں اب پاکستان بہت دور ہے اور انڈیا امریکہ سے بہت قریب ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر پاکستان میں کی طرف سے وہ جو بات کہی گئی تھی ایبسولوٹلی نوٹ وہ کی صد تک درست ہے سچ ہے یا غلط ہے دونوں صورتوں میں جو ہے اگر امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے اس کو اس قسم کا کوئی وہ ملنے کا اب چانس کم ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے دیکھئے انڈیا کے لیے شاید آسان ہو لیکن پاکستان کے لیے آسان اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے دی اور یہاں پر اپنے بیسز بنا کر امریکہ نے وہاں پر حملے کی ہے یا اس کے ان کے خلاف تو پھر وہ بھی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دیں گے تو یہی تو سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت خرچہ ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطر ہے کہ پاکستان بار بار افغانستان کے طالبان کو یہ کہتا ہے کہ اپنی سرزمین آپ نے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دی اور وہ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی جو ہے ملک وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں یعنی یہاں سے دائش یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپ کی طرف حملے نہیں کرے گی تو پاکستان کے لیے شاید یہ بہت مشکل ہے یہاں پر کرنا لیکن اس کی یہ یاد رکھئے گا کہ امریکہ کے پاس یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ہے وہ یہاں کسی نہ کسی حد تک وہ سرزمین استعمال کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ مشرف دور کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس کو حاصل ہیں جس کو لیکن وہ جو ایک بات کی جاری ہے کہ یہ کوئی بات کی گئی تھی بہرحال وہ تو اب کی گئی تھی یا نہیں یہ اس کے پر absolutely not کہا گیا تھا یا نہیں یہ دوسری بات ہے لیکن انڈیا کے لیے پاکستان کی نسبت جو ہے وہ آسان ہے وہاں پر ڈے دینا لیکن انڈیا یہ یاد رکھیے گا کہ معاشی ترقی میں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے economically ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو interest ہے انڈیا کا جس طریقے سے وہاں پر g20 summit میں بھارت کا وزیراعظم جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی بڑے head of state سے ان سے جا جا کے ملتا ہے اور پھر یہ کہ وہاں پر جو اسرائیل کا وزیراعظم اب وہ یہ کہتا ہے کہ you are the most popular leader in اسرائیل اور پھر بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو بورس جانسن ہے UK کے وہ جس طریقے سے بھارت کے وزیراعظم کو introduce کرواتے ہیں اور جس میں ان کا یہ کہنا تھا this is one sun one world one grid one ریندر مودی اور پھر ہم سب سے گلے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو ان کو آگے بڑھ کر جو ہے سب سے باتشیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب آہ ایکنومیکلی وہ بہت ترقی کرنا چاہتا ہے انڈیا ظاہر ہے اور بہت کچھ اچیف کرنا چاہتا ہے کیسا تک اچیف کیا اس نے اس summit سے وہ تو بہرحال آہ بہتر جانتا ہوگا بھارت لیکن آہ اس صورتحال میں اپنے ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے آسان بات نہیں ہے اتنا آسان کام نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں آپ کہ کس حد تک جو ہے وہ انڈیا امریکہ کی بات مانتا ہے یا ہم آنے والے دنوں میں ہمارا پتا چل جائے گا کہ وہاں پر کیا واقعی امریکہ جو ہے اپنے ملٹری بیسز بنا چکا ہے وہاں سے افکانستان کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہاں پر اگر حملے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ ریپورٹ دراصل یہ جو باتچیت ساری کی جاری ہے اور جو جلدی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پینٹیکون کی ایک اور ریپورٹ ایسی آ چکی ہے جس میں یہ بتایا گیا کانگریس کو کہ چھ مہینے کے اندر جو ہیں وہاں پر جو موجود ایسے گروہ ہیں دہشت گرد گروہ جس میں دائش شامل ہے وہ حملے کر سکتے ہیں امریکہ پر تو ظاہر ہے اس صورت میں اس دورانی میں یہ جو آپ کہہ لیجے ٹائم سپین ہے اس میں اپنی وہ تمام انتظامات کر لینا کہ اگر ایسے گروہ اس طرح کے کوئی حملے کرتے ہیں پھر ہم نے ان کا جواب کہاں سے دینا ہے ہم کہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کنٹرول کریں گے افغانستان کو اور وہاں کے دہشت گرد گروہوں کو تو ظاہر ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے وہ امریکہ دیکھ رہا ہے تو یہ وجہ ہے اچھا اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ رشیا کو کیوں اس پہ اتراز ہے تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ رشیا کیونکہ انڈیا کا بہت ہی کلوز الائے رہ چکا ہے ایک وقت میں ابھی بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور رشیا جو ہے اس سے انڈیا کے بہت بڑے بجڑ کے دفاعی مہائدے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ بھارت اپنے ہتھیار خریدتا ہے رشیا سے بڑے بجڑ کے اسی طریقے سے ہتھیار تو امریکہ سے بھی خریدے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے ہیں مطلب آپ کہہ لیجئے بڑے بجڑ کے مہائدے جو کہ رشیا سے ہونے تھے اور کچھ ایسے ہی بڑے بجڑ کے مہائدے انڈیا کے امریکہ سے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس صورتحال میں جب ایک ملک یہ دیکھتا ہے کہ پہلے تو ہم ہی ہم تھے اور ہم بہت زیادہ کلوز تھے اور اب جو ہے ہماری جگہ دوسری ایک سوپر پاور لے رہی ہے تو پھر اس کو خدشات لاحق ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہماری جو سپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے اور دوسرے کی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ سٹویشن بھی موجود ہے کہ امریکہ اور رشیا دونوں کے تعلقات انڈیا سے بہت ہی اچھے تھے اور ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کنٹریز جو خاص طور پر رشیا کیونکہ بہت کلوز تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب شاید اس کی بلکل یہ اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان جو ہے پہلے امریکہ کے بہت کلوز ہوا کرتا تھا اور اب اس کی جگہ جو ہے وہ انڈیا لے چکا ہے اچھا اس میں میں ایک اور بات آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت یہ جو سمٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے سوچل میڈیا کی طرف سے بہت ساری ایسی ویڈیوز پہ بڑی تنقید کی گئی مثلا ہم نے دیکھا کہ جب پی ایم موڈی گلے مل رہے ہیں مختلف لوگوں سے تو اس میں کافی زیادہ جو ہے اس کے اوپر وہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ دیکھیں جو جنرل سیکٹری ہیں وہاں کے یو ان کے ان سے وہ گلے ملنے لگے تو انہوں نے ان کو پیچھے ہٹا دیا اور اسی طریقے سے جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ جو زبردستی جو ہے وہ کسی سے گلے مل رہے ہیں یا ہاتھ ملا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ساری وہ ہمارے سامنے آتی رہی ہے مسئلہ یہ کہ بہت ساری لیڈرز جو دنیا کے ہیں ہر ایک کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کے اوپر دوسرا ملک کو تنقید کر سکتا ہے مسئلہ یہ کہ پرائم امران خان ہے وہ ایک بہت بڑی ایسی ہی کوئی میرا خیال ہے کہ کچھ سال پہلے یو این کا کوئی جلاستہ ایسا تھا جس میں تمام لیڈرز کو اس پر کھڑے ہونا تھا اور وہ بیٹھے رہے تھے اس کے پر بڑی تنقید کی تھی اسی طرح پرائم منسٹر امران خان اپنی تقریروں میں جو ہے وہ تاریخ کا ایسا حوالہ دے دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جس کے پر پھر ان کے پر تنگید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بائیڈن جو ہے وہ اس سمیٹ میں اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ان کی تصویریں آئیں وہ سو رہے تھے تو ان کی ایج کے حوالے سے ان کے پر کریٹسائز کیا جاتا ہے کہ وہ تو بہت تھک گئے تھے اور ان سے بیٹھا رہے اور وہ سو گئے بورس جانسن اتنا بہت کچھ بول جاتے ہیں اسی طرح اس سے پہلے صدر ٹرم جو تھے وہ اتنے سٹریٹ فارورد تھے اتنا کچھ بول جاتے تھے ان کے پر کتنی تو اسی طرح پرائیم منسٹر نریندر موٹی کے اوپر جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ اس طرح ہاں کی جو ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پر پہنچ کر اپنے ملک کے لیے دوسرے ملکوں کے ہیڈ آف سٹیٹس کے ساتھ بے شک ہاتھ ملانا پڑے یا گلے ملنا پڑے کیونکہ لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ دوبک کے بیٹھے رہے ہیں اور ہم گلے شکوے اور شکایتیں یہ کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کال تک نہیں کی اور ہم سے بات نہیں کر رہے اور یہ تو کیوں نہ وہاں پر پہنچ کر آپ زبردستی بلکہ چاہے آپ کو کرنا پڑے آپ کر کے کم از کام آپ اپنا مدہ جو ہے وہ تو بیان کریں کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے وہاں پر جا کر دوسرے ملکوں اور بات چیت کرے تو جو ڈپلومیس ہی ہوتی ہے وہ تو یہ ہی ہوتی ہے جو انٹرنیشنل افیرز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل میٹرز ہوتے ہیں اس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو جہاں کشکول پکڑ کے چلے جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے مانگنے کے لیے وہیں پر جو ہے اگر ہاتھ بھی ملانا پڑے گلے بھی ملنا پڑے اور کچھ تنقید بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ کر لینی چاہیے یہ ساری سچویشن ہے لیکن بہرحال یہ سب کچھ تو چلتا ہے آپ جانتے ہیں اس طرح کا تو سب کچھ چلتا ہے لیکن بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ کسی ملک نے کیا اچیف کیا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈیا نے اس سمٹ سے کیا اچیف کیا ہے تو وہ تو بہرحال بہتر جانتا ہوگا کچھ ہی اور سے میں پتا چل جائے گا بہت سے معاہدے ہوئے وہاں پر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یوکے اور انڈیا کے بھی جو سولر ایک انرجی کا ہوا ہے کانٹریکٹ بہت بڑا اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری جیزیں تو پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتایا دیتی ہوں کہ جو وہاں پر سوپر پاورز ہیں انہوں نے جو یہ ایک کہا تھا کہ اب ہم اتنا پیسہ جو ہے کلائمٹ کے حوالے سے لوگوں کے جو ایسے کنٹریز ہیں یعنی ایک ڈیبلپنگ کنٹریز ہیں ان کو ہم دیں گے تو جو پلیچ کیا گیا ہے ان کی طرف سے وہ یوکے نے یہ کہا ہے کہ 55 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ پلیچ کی ہیں پاکستان کے لیے اور خاص طور پر جو وارٹر ہے اس کے حوالے سے یعنی یہ کہ کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے گا گرینری اور جو پاورٹی ہے یعنی یہ کہ ایسے گریب لوگ جن کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے لیے اس پیسے کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور اس کو یعنی یہ کہ آپ کہہ لیجیے 3 انسٹالمنٹس میں یہ بات کی گئی ہے جس میں کہ 38 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ ہیز بین ایلوکیٹڈ فور اے 5 یر کلائمٹ ریزلینس پروگرام اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے جو 15 ملین پاؤنڈز ہیں اس کی ہیز بین سیٹ آسائیڈ فور اے 5 وارٹر گورننس پروگرام اور پھر اس کے علاوہ 2.5 ملین جو ہیں has been allocated to support new ways of attracting much needed climate investment to پاکستان اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں تو یہ تقریبا جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کی یوکے کی طرف سے کوئی 55 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پاکستان کو کلائمٹ چینج کے حوالے سے یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں مل رہے ہیں جس پہ اب پاکستان کام کرے گا اور اس میں جو ہے وہ پاکستانیوں کی مدد کی جائے گی تو اس پہ اور بھی اگر کچھ چیزیں ہماری جو ہیں وہ سامنے آئیں گی ضرور اس پہ بات کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوبارہ ملاقات ہوگی چیزیں ہماری جائے گی چیزیں ہماری جائے گی